اگر ہار نہ مانو تو کوشش بیکار نہیں ہوتی کسی شئے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا اسے غرور سے دیکھا جائے حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے غم دراصل خوشی کے چھن جانے کا نام ہے غم دراصل خوشی کے چھن جانے کا نام ہے جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور اعتیاد کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی انسان جتنی میند اپنی خامی چھپانے میں کرتا ہے انسان جتنی میند اپنی خامی چھپانے میں کرتا ہے اتنی میند سے خامی دور ہو سکتی ہے ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو گلا اپنی اقل کا کرو جس نے دھوکہ دینے والے کو دوست سمجھا گلا اپنی اقل کا کرو جس نے دھوکہ دینے والے کو دوست سمجھا اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے مسئلوں میں نہیں پڑتے معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں اقل مند اپنے عیب کو دیکھتا ہے اقل مند اپنے عیب کو دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں مزاج ہمارا جو سمجھ گیا تو پرخلوس ٹھہرے جو نہ سمجھا تو مغروب ٹھہرے کچھ اس طرح سے زندگی کو میں نے آسان کر دیا کچھ اس طرح سے زندگی کو میں نے آسان کر دیا کسی سے معافی مانگ لی کسی کو معاف کر دیا کسی سے معافی مانگ لی کسی کو معاف کر دیا کسی کو معافید مانگ بشانی شنف کسی سے معافی دنیا